بسم اللہ الرحمن الرحیم مینہ فوڈ سیکریٹس آپ سب خیریت سے ہوں الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں مینہ فوڈ سیکریٹس میں بنا رہا ہوں میں بنا رہی ہوں چپلی کباب تو چپلی کباب بہت مزے کی ریسپی ہے سب کو اچھی لگتی ہے مجھے بھی بہت پسند ہے گھر کے چپلی کباب مزے کے بنے ہوئے ہیں اور اگر ان میں انگریڈینٹس اچھی مقدار میں ایک اور مقدار میں سالیں انگریڈینٹس موجود ہوں تو وہ بھی بازار سے کم نہیں تو بہت لوگوں کو بازار کے چپلی کباب پسند ہوتے ہیں لیکن اگر آپ گھر میں بھی اس طرح سے اس طرح کئی بنانے کا ٹرائے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں تو چلیے دیکھیں کہ چپلی کباب بنانے کے لیے ہمیں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے اور کتنی کتنی مقدار میں یہ سب جائیں گی تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لے لیا ہوئے کیمہ ٹھیک ہے میں نے مٹن کا کیمہ لے لیا آپ کے پاس بیف کا کیمہ موجود ہے یا چکن کا جو بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کھاتے ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے بیف کا کیمہ لے لیا تقریبا Frankfurt کے تقریبا یہ ہے یہاں پہ ساتھ ہی میں نے لے لیا بیسن یا آپ نے دیکھ سکتے ہیں Бیسن موجود ہے تم سے برتے ہوئے بھرہیوں ساتھ ہی میں نے یہاں پہ یہ واقعی میں نے یہ لے لیا دڑا مرش یہاں پہ میں نے ایک انڈہ لے لیا اس پہ میں نے ٹھیک ہتا لایکوں پہ اس طرح مک distribfähany یہاں پہ میں نے باریک کر دیا ہ empregeh چاپ کر دیا ہے یہاں پہ میں نے ہاں گرفتrum یہاں پہ میں نے یہ دیکھیا ہرا دنیا ہری میرچ اور پیاس چوب چوبڑھے چوبڑھے پیاس ہرا دنیا اور ہری میرچ یہ میں نے میکس کرےیں میں نے دیکھا یہ پیاس ادرک لسل اور خشک دنیا کوٹ لیا تھا اس کو بارک کوٹ لیا تھا دین ہے اس ہسے خوشبو اتنے مزیگی لگتی ہے کہ ھیک خوشکدنیا سے ثابت لے لیں اگر میں صرف ظاہر خوشت لیں سے خوشفت لیں ملحن، جی ما زیرا گھر میں خوشک دنیا میں پھر خوشکدنیا و اس خوشبو ایٹ ایٹ فارگ بھائی لوگ یہ ملحن میں نمک چھوٹ لمفتر میں چوڑا سکتیں یہاں meng 지�ursafterنم ایٹس میں دائیں اےСп разбنی ہے، ملحن میں کیومن پاوڈر لائیے۔ اگر زیادہ ٹائم مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے بہت مزے کے کباب بنتے ہیں لیکن اگر آدھے گھنٹے کے لیے بھی آپ اس کو مرین ایٹ کر کے کیمہ کے ساتھ ساری چیزوں کو مکس کر کے مسال آجات کو رکھیں گے تو صحیح طرح سے فلیور اس کا انہیں ہنس ہو جائے گا اور بہت مزے کے چپلی کباب بنیں گے تو چلی سب سے پہلے ہم لیتے ہیں یہاں پہ کیمہ میں ایک یک ساری چیزیں ہمیں ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں یہ دیکھیں ڈالیں گے ثابت زیڑا یہ چلا جائے گا ساتھ ہمیں ہمیں خشکتنیا اور ادک لسن کو تھویا یہاں پہ ہمیں ایڈ کر دیں گے پیاس حرہ دنیا اور ہری میرچ یہ ساری اس میں چلے جائے گی باریک چاپویوز یہی پہ ہمیں ڈال دیں گے ٹھماتر ٹھماتر بھی اس میں چلے جائیں گے اور یہیں پہ ہم اس میں ایڈ کردیں گے یہ دیکھئے انڈا بھی اس میں چلا جائے گا اور یہیں پہ ہمیں دڑا مرچ بrates اور یہیں پہ ہمیں ڈال دیں گے اس میں بیسن اور باقی کی حضاب میں ایڈ کر دیں گے ہمیں دیا ہے اس اچھی چلا جائے گا ساتھ ہی نمک ایڈ ہو جائے گا اس میں جائے گا نمک آپ اپنے مرضی سے ایڈ کر لیجئے گا اور ساتھی ہمیں ایڈ کر دوں گے گی لکھیں ٹھیک ہے یہ بھی تقریباً 1 ٹی بل سپون کے قریب جلا جائے گا اور یہاں پر اس میں ایڈ ہو جائے گا تقریباً 1 ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ ٹھیک ہے یہ گرم مسالہ ڈال دیا تو یہ ساری چیزیں اس میں ڈال دیا اچھا اگر آپ زیادہ سپائیسی کھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کیجئے گا کہ آپ اس میں سوٹ مرچ کٹیوئی کا ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں دھڑا الیڈ اور ہری مرch کٹیوئی ٹھیک ہے چوب کی ہوئی چنگی ہوئی تو یہ اگر آپ زیادہ سپائیسی کھانا چاہتے ہیں زیادہ سپائیسی بسانری ہے تو آپ پھر اس میں پر اس میں لال میرچ کا بارگیاں آپ کو پھر اس کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور 7 سات پھر آپ اس میں کھالی مرچ کی اضافہ بھی کر سکتے ہیں تو چلیئے اس مکس کرتے ہیں دیکھائی ہے اساسٰ کا اصلابری دے اور اس اصلاب پوڑن سے پڑےائیں دیکھائی اس اساس ویں تفجاز ہے Edit فضول لائے اس مzے و smile اس کے مو سپر مزشف آراتی اور بجو منتاک بیسن وض OK وہ صنعب پودر ہے گعدے چڑ دي یہ وہ Style gotten یہ ایک 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 اے ملوط ہے لیکن یہ نہ تھا لیکن اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس کو اپنے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے تقریبا آدھا گھنٹا ہم نے اس کو دینا ہے ایک دم سے بنا لیں اچھے بنیں گے لیکن اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ بنا سکتے ایک دم سے بھی لیکن آپ اگر اس کو آدھا گھنٹا دے رہے ہیں تو بہت ہی زبردست ہو جائے گا چلیے دیکھیں ہماری اچھی سی میرینیشن ہو چکی ہے ساری چیزیں اس کے مکس اپ ہو چکی ہیں تو اس کو اپنے ادھا گھنٹا کے لیے رکھ دیں گے اور پھر ہم ملتے آدھا گھنٹے بعد تو یہ دیکھئے تقریبا میں نے ادھا گھنٹا اس کو چھوڑا میں نے آپ سے کہا تھا میرینیٹ کرنے کے لیے ادھا گھنٹا کم از کم چھوڑ دیں آپ اوور نائٹ بھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے کتنا زبردست ہے یہ ساری چیزیں جو ہے میرینیٹ اچھے سے ہو چکی ہیں یہ دیکھئے اب یہاں پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ بس اس کی ایک 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 اس طرح سے میں نے ڈکی بنانایا ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کو ہم فرائی کرتے جائیں گے یہاں میں نے پین میں آئل رکھتی ہے اور آئل ڈال دیا میں نے آپ کے اوتا 거쳤ا آپ نے زیادہ اپنے نہیں ڈالنا بس اس کو شیلو فرائی کرنا اس کو دیف فرائی نہیں کرنا تو یہ گرم ہونے میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہوئے اور یہاں پہ یہ دیکھئے ایسے یہ بناؤں گی میں جتنا سائز آپ کو پسند ہے بڑا چھوٹا جتنے بھی سائز کی آپ کھانا چاہتے ہیں آپ اتنا شیف اتنی اس طرح کا سائز دے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ایسے ہم بناتے جائیں گے اور اس کو سائن پیم میں میں دالتی جاؤں گی اس سے سائز کرتی جاؤں گی ایسی طرح سے باقی بھی میں بناتی دوں گی ایسے آپ لے دیجئے جتنا بھی سائز میں آپ نے بنانا ہے اور اس کو اپنی مرضی سے آپ شیف دے دیجئے یہ دیکھئے اسی طرح سے اس کو بھی میں پین میں ڈال دوں گی اور باقی بھی اسی طرح سے میں شیلو فرائے کر دوں گی یہ ایک طرف سے سے براؤن ہو گئے پہ میں نے اس کو پلٹا دیا دیکھئے اور اسی طرح سے آپ کو وہ ون بائی ون ساری سی طرح سے فرائے کر دیجئے آپ کی کباب ٹوٹیں گے اور یہ بلکھل ایسے کیا بازار پر کھاتے بلکھل ایسے زائق آپ کو فیل ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ ہو چکے ہیں ہمارے فرائے اب میں ان کو ون بائی ون اس طرح سے نکال دوں گی ٹکی کیسی طرح سے دیکھیںیں دونوں سائد کچھ زبردست ہو چکے اس طرح سے منٹھیوں نکالتی جاؤں گی ایک متخ NCAA اور ب gang کے بھارے میں اسی طرح سے بناو گی دلتی جاؤndی کیا یہ دیکھئے یہ بھی زبردست سے عیسی طرح سے اسی طرح سے میں باقی بھی سارے بناوں گی اور ڈالتی جاؤں گی اسی طرح سے وہ رہے ہوتی ہو رہی بب ن Thai تھاب زبردست سے سواتھں کھتے ہیں دونوں سائیڈ سے کتنے زبردست سے بن رہے ہیں اسی طرح سے پیٹ میں رکھتی جاؤں گی دونوں سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست سے پرائیور ہیں کین کی گئی اپنے مزے کی خوشکو ہے آپ میری اس ریسپی کو ضرور آپ ایک دفعہ در میں ترائی کیجئے اور اسی طرح سے ضرور بلائیے گا انشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھی ریسپی اس ریسپی سے آپ کو بہت اچھے سے کباب کھانے کو ملیں گے اسی طرح ون بائی ون یہ دیکھئے میں باقی کے بیسی طرح بناتی جا رہی ہوں اور رکھتی جا رہی ہوں تو پھر میں آپ کو سرف کرتے ہوئے یہ بتاتی ہوں اسی طرح میں ریڈی کر دوں جب سارے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس کی فائنل لوگ بھی دیکھاؤں گی سروہ اٹھی کروں گی اور پھر آپ کو دیکھاؤں گی کہ یہ ایک توڑ کے دیکھاؤں گی کہ کس طرح سے یہ اندر سے بھی اتنے سافٹ اور جوسی ہیں یہ زبردست سے ہمارے مزیدار سے کباب جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے سارے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنے کامائل میں فرائی کیے کتنے کامائل میں اتنے کامائل میں آج تک آپ کو کسی میں بھی نہیں سکھائی ہوں گے کیسے فرائی ہوتے ہیں بلکہ شیلو فرائی ہلکیان سے میں نے کھئی ہے اور اس نے اسی طرح سے یہ نہ تو جو لوگ مطردائیت سے ہیں یا جو اس نے دائیت کر رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ اسی طرح سے کامائل اب یہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ دیکھئے سارے سے کباب تیار ہو کے یہ جو تھوڑا سا آئی ڈیس کا رہا ہو ہے ابھی بیچ میں تو یہاں پہ میں نے ایک ٹمالٹر لم ي lohلہ Editor اس کو میں نے اس سے کت کر لیا آپ چاہئے تو کسی بھی شیپ میں آپ اس کو کت کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایک ٹمالٹر ہوتا کر دیا اور ایک میں نے حریب نچ لے لی اور اس کے ترمیان سے میں نے کت لگا لیا تو یہاں پہ اور ساتھ ہی یہ جو ٹوماٹر ہیں ان کو آئل میں فرائی کر دیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جب دست لگتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کو охششسسس پرانی ہمارے میں چاہتے ہیں ان کو اس طرح سے ٹوماٹر سے کھلک سے آئل میں براون ہو جائے اسی طرح سے یہ پرانی ہی دیکھتے ہیں اور اسی طرح سے یہ ہری میرز بھی اسی طرح زیادہ آئید میں فرائی نہیں کرنی بلکل لائک سے آپ اور ذر کے مزے آپ اس طرح سے چپنی کباب کے لے سکتے ہیں ذر کے کباب لے بازار کے مزے تو یہ دیکھئے سبردست فرائی ہو چکے ہیں ٹماٹر بھی یہاں پہ بس ان کو ہمیں پھوڑا سور فرائی کرنیے ایک سائی سے ہو چکے دوسرے سائی سے بھی ہو جائیں گے تو اس کو میں یہاں پہ ڈیکوریٹ کر دوں گی یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ فرائی ہو چکے ہیں بس یہاں پہ سٹیج پہ ہمیں چولے کو بند کر دینا ہے اور یہ ون بائی ون اس طرح سے نکال کے یہاں پہ ہمیں اس کے پر لکھ دیں گے یہ دیکھئے اسی طرح ہری میرز بھی فرائی ہو چکے اس کو بھی ہمیں اسے لکھ دیں گے بس آپ اس کو ڈیکوریٹ کر دیں اور اس کو آپ جو ہے کباب کے ساتھ مزے سے انجائے کریں تو ہوت سوکے آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو آپ چو ہے وہ لائک کر دیجیے شیئر کر دیجیے سبسکرائب کر دیجیے ٹھیک ہے میرے چینل کو لائک کر دیجیے سبسکرائب کر دیجیے شیئر کر دیجیے پہلے آئیکن کا بٹن دے بات دیجیے اور آج کی ریسپی کو انجائے کی جائے اپنا بہت سا خیار رکھیں دعوں میں یاد رکھیں اور اس ریسپی کو میں نے یہ چٹنی کے ساتھ ساف کر دیا یہ دیکھیں آپ چٹنی میں نے بنائیے زیرہ اور پودینہ اور ہری مرچ کی اس میں بسدہی ایڈ کر دی اور نمک ایڈ کر دی بہت مزہ کی یہ لگتی ہے اس کے ساتھ تو چلیے آج کی ریسپی سے مجھے دیجیے اجازت آج کیلئے اللہ حافظ